موسیقی اسلام علیکم ویورز آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں چکن بھنڈی تو اس کے لئے ہم نے جو جو چیزیں لی ہیں وہ کچھیوں ہیں ہم نے یہ تقریباً ہاف کیجی چکن لی ہے اور ہاف کیجی ہم نے بھنڈی لی ہے اس کو اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے اس کو ہم نے بارک سلائسز میں کٹ لیا ہے ایک ہم نے بڑی لائچی لی ہے اور ایک چھوٹا ٹکڑا ہم نے یہاں دارچینی کا لیا ہے یہ دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں ہم نے اس کی اسکن پیل آف کر کے اس کو اس طرح سے بارک کٹ لیا ہے ون کپ ہم نے آئل کا لیا ہے یہاں پر حضب ضرورت پانی لیں گے اور کشک مسالوں میں ہمارے پاس یہاں پر ہیں دھنیا لیا ہے ہم نے پیسا ہوا ون ٹی سپون بریڈ چیلی پاورڈر ہم نے لیا ہے یہاں پر ون ٹی بل سپون آپ اپنے حساب سے مرچوں کو کم زیادہ کیجئے ہم نے ون ٹی سپون یہاں پر حلدی کا لیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے یہ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے ون ٹی بل سپون ہم نے پانچ سے چھے یہاں پر گرین چیلیز لی ہے یہ تقریباً دیر ٹی سپون کے قریب پاس ہرا دھنیا ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ریسپی کو یہ ہم نے اپنی پتلی میں ون کپ آئل کو شامل کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز اور دارچینی اور الائچی کو ایک ساتھ شامل کر دیں گے ہم اس میں پیاز دارچینی اور الائچی کو ڈال رہے ہیں آئل میں اور ہم اس کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں یہ ہماری پیاز یہاں پر براؤن ہو رہی ہے اس کو ہم ہلاتے رہیں گے اس پوائنٹ پر الائچی اور دارچینی ڈالنے سے ایک تو چکن کی ہیٹ نہیں رہے گی جب ہم اس میں چکن شامل کریں گے اسے اس کا فلیور بہت زیادہ آتا ہے آپ یہ دو چیزیں اس پوائنٹ پر ایٹ کر کے ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو بہت تیسٹ میں چینج لگے گا یہ ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس کو مکس کریں گے بھیک نکل جانے تک ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کر لیں گے یہ ہمارا ادرک لہسن اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر چکن کو شامل کریں گے یہ اب ہم اس کے اندر چکن شامل کر رہے ہیں اور اب اس کو ہم ادرک لہسن کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ چکن کی ہیٹ نکل جائے اب ہم اس کو ادرک لہسن کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے مکس کریں گے یہ ہماری چکن پرائے ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر چکن شامل کر دیں گے چکن کو سوکھ ہونے تک چکن کے ساتھ پکائیں گے چکن کو چکن کے ساتھ مکس کریں گے اور اب ہم اس کو سوکھ ہونے تک پکا لیں گے ہمارے اب یہ چکن کو سوکھ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اپنے تمام ڈرائی انگریڈیاں کو شامل کر دیں گے یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ریڈ چیلی پاورڈر دھنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کیجئے مسالوں کو چکن کے ساتھ ہم میکس کریں گے اور تقریباً اس میں ہم ہافت کے قریب پانی شامل کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے سات سے آٹھ منٹ کے لیے بھون لیں گے یہ ہم نے اس میں ہافت کے قریب پانی شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو دھک کر پکائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے اور اسی وئی ہم اپنی چکن کو بھی گلا لیں گے ہمارا مسالہ فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کے ساتھ بھنڈی کو ڈال کر میکس کریں گے اور بھنڈی ڈالنے کے بار ہم اس کو ایک سے دو منٹ چکن کے ساتھ فرائے کر لیں یہ ہم نے تقریباً دو کلاس کے قریب پانی ڈالیں گے اس کی گریوی کے لیے یہ ہم نے اس میں تقریباً دو کلاس کے قریب پانی شامل کیا ہے آپ کو جتنا شوروہ گھاڑا یا پتلا پسند ہو آپ گریوی اس حساب سے رکھئے اب ہم بھنڈی کو شوروے کو پک جانے تک اس کو پکائیں گے یہ ہمارا چکن بھنڈی کا سالن تقریباً تیار ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ہرا دھنیاں ہری مرچے اور پسا ہوا گرم مسارہ شامل کریں گے یہ اب ہم اس کے اندر ہری مرچے شامل کر رہے ہیں ہرا دھنیاں شامل کریں گے پسا ہوا گرم مسارہ شامل کریں گے اور اب ہم اس کو میکس کر کے دو سے تین منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر دم لگا دیں گے دیجے جناب یہ ہمارا چکن بھنڈی کا مزیدار سسالن بن کر تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کوئی ریسی پی پسند آئے گی میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریسی پی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ریسی پی میں جب تک کے لئے اللہ حافظ